اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے حکومت پاکستان نے دوبارہ جیس لوڈ وغیرہ پہ اور کارڈ پہ جو دوبارہ ٹیکس لگا دیا ہے اس کے بارے میں کتنا ٹیکس لگا دیا گیا ہے دوبارہ اور اگر آپ کارڈ یہاں لوڈ کروائیں گے تو آپ کو بیلنس کتنا ملے گا اور اس ویڈیو میں ہم ان پیکیجز کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ آلموس کتنے مہنگے ہو چکے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں نے کافی ساری پہلے بھی ویڈیو سپلوڈ کی ہوئی ہیں اچھی سی کمال کی ٹرکس ہیں پب جی کے بارے میں اور ویسے بھی ارننگ کے بارے میں تو وہ ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج اس ویڈیو کی جانب تو مجھے کچھ دن پہلے ہی جیز کی جانب سے میسج موصول ہو گیا تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اب ری چارج پر 12.5% ایڈوانس ٹیکس اور استعمال پس اشاریہ پانچ فیصد ایف ای ڈی لاغو ہوگی مزید 10% ایڈمن فی بھی ہوگی تو اب بات آئی کہ سو کے چارج پر ہمیں پیسے کتنے ملیں گے تو اب جی سو کے ری چارج پر ہمیں ملیں گے 76.94 پیسے تو یہ دوبارہ وہی بات ہوگی پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ جدھے دکھ ہوتی اوتھے آقل ہوتی وہی بات ہوگی کہ ایک چیف جسٹس جو تھے ساکیب نصار انہوں نے کم کی لیکن یہ دوبارہ سے یہ ٹیکس لاغو کر دیا گیا ہے اور اس پہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو جتنم بھی ہو سکے پھلائیں اور پرائم منسٹر اور چیف جسٹس سے دوبارہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ ٹیکس کو ہٹا دیا جائے اور جتنا کم کر دیا جائے اتنا صحیح ہے مطلب اگر سو پہ نوے روپے بھی ہمیں ملیں تو وہ بھی ٹھیک ہے دس پرسنٹ اگر آپ ٹیکس لگانا بھی چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن یہ جو ٹیکس لگایا ہوا اتنا یہ بہت زیادہ ہو گیا اور چھتہ روپے سو پہ چھتہ روپے ہمیں ملیں گے اور جو جیز کا جیسے پیکج تھا دو سو روپے میں دس جیبی والا اب وہ ہمیں پڑے گا تین سو گیارہ روپے میں دو سو روپے والا پیکج اب ہمیں پڑے گا تین سو گیارہ روپے میں تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس کو ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ بھی ریکویسٹ کریں ویڈیوز اپلوڈ کریں ہیں پوست وغیرہ اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ یہ ٹیکس دوبارہ سے کم ہو سکے اور ہیش ٹیکس کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں